دیکھیں آئی ایم اے ٹائم وی ٹائم یہ والی مہین چلاتا رہتا ہے ایس پور سچیب ہوتے ہوئے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا یہ ناکے وال آئی ایم اے کی ذمہ داری ہے لیکن بہت ساری اور آرگنائزیشنز بھی ہیں جن کی ذمہ داری ہے کہ صحت کا خیال رکھیں میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا جتنے بھی سفید ان کو ہم سفید زہر کہتے ہیں اگر نمک چینی میدہ یہ سب کو ہم سفید زہر کہتے ہیں کیونکہ ان کے زیادہ ہونے سے شریر کا ڈائریکٹ لنک ہے ہائی بلڈ پریشر سے ڈائیبیٹیز سے یعنی شگر سے یا ہارٹ اٹیکس یا سٹروکز کے ساتھ میں جو برین ہیمریجز ہوتی ہیں انفرکشنز ہوتے ہیں ان سب سے تو ایک طرف تو یہ سفید زہر ہے اور دوسری طرف یہ بیماری ہے ان کا سیدھا ایک دوسرے کے ساتھ میں لنک ہے یہ چیز اسٹیبلش ہو چکا ہے میڈیکل سائنس میں اور اب یہ دیکھا گیا ہے کہ جو ہمارا ہندوستان ہے یہ پورے ورلڈ کی راجدھانی بننے والا ہے ڈائیبیٹیز کی سب سے زیادہ میکسیمم ڈائیبیٹیز جو ہیں وہ ہمارے دیش میں ہو جائیں گے آنے والے کچھ ورشوں کے اندر ہی تو یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں ہیلپ کو لے کے کافی جاگرک ہونا ضروری ہے اب میں ان سب کا ایفیکٹ بتاتا ہوں اگر آپ سمپل شگر لیتے ہیں اگر آپ شگر چھے سے آٹھ چمت سے زیادہ دن میں لے رہے ہیں تو یہ شگر جو ہے فیٹ میں کنورٹ ہو جاتی ہے جو کی بعد میں آنے والے سمیں میں آپ کو دکت کرے گی شگر کے انٹیک کا ڈائیریکٹ لنک ڈائیبیٹیز کے کنٹرول کے ساتھ میں ہے دوسری چیز ہے نمک نمک کا ڈائیریکٹ لنک جو ہے اچھ رکھ چاپ یعنی کی ہائی بلیڈ پریشر کے ساتھ میں ہے تو اگر ہم نمک کی ماترہ پانچ گرام سے زیادہ لے رہے ہیں جو کی ہم ہندوستانی جو کی نکڑ نکڑ گلی گلی میں سموں سے چاٹ کھاتے ہوئے گھونتے ہیں تو یہ نمک کا انٹیک جو ہے کافی زیادہ ہے اور اس کے بعد میں بہت سارے پروڈکٹس ایسے آگئی ہیں جو پیکٹ کینٹ فوڈز ہیں ان کے اندر شگر اور جو نمک ہے اس کی ماترہ بہت زیادہ ہوتی ہے تیسری چیز آگئی تیل تیل جو ہے اگر ہم سیچوریٹڈ فیٹ بہت زیادہ یوز کرتے ہیں انیمیل فیٹ بہت زیادہ یوز کرتے ہیں تو اس کا ڈائریکٹ لنک ہماری باڈی کے کولیسٹرول کے ساتھ میں ہے ٹائگلیس رائٹس کے ساتھ میں ہے ایلڈیل کے ساتھ میں ہے لوڈ انسٹی لائپو پروڈینز جو ہوتے ہیں اور اس کا ڈائریکٹ لنک ہارٹ اٹیک سٹروکس بلڈ پریشر جا ڈائبیٹیز کے ساتھ میں ہے تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ بلکل سفید زہر ہے میں آپ کو مبارک بات دوں گا اس محیم کو اٹھانے کی یہ دیکھنے میں ایک سادھارنسی بات ہے لیکن یہ بہت بڑی ایک ہیلتھ پرابلم ہے اور اس کے اوپر ہمیں کنٹرول لگانا مرد جا گروتہ بہت ضروری ہے اس کے اندر کے اول ڈاکٹر نہیں انجیوز نہیں سب کا رول ہے جو آئی اے میں ہے اس نے کام اپنے ہاتھ میں لیا کیسے سنشت کرے گی جو پاکٹس پہ ریکوائیڈ چیزیں ہوتی ہیں کم سے کم وہ لکھی جائیں دیکھیں اس کے اندر جو ہے رول زیادہ سرکار کا آتا ہے یہ میں تو سرکار کو ڈیفنیٹلی ریکویسٹ کر سکتے ہیں سب سے بڑی چیز یہ ہے جو بھی پیکٹ فوڈ ہے جو بھی پری پیکٹ فوڈ ہے اس کے اندر ڈیٹیل میں لکھنا چاہیے کہ اس کے اندر شگر کی مہترہ کتنی ہے اس کے سو گرام کے کنٹینٹس کے اندر نمک کی مہترہ کتنی ہے اور اس کے اندر کیلوریز کتنی ہیں میں ایک چیز اور بتا دوں گھی کے علاوہ یہ بھی لکھنا بڑا ضروری ہے کہ اس کے اندر کیلوریز کتنی جا رہی ہیں یہ سب تو ہوتا ہے یہ سب لکھا رہا تھا لیکن وہ یہ نہیں بتاتا آپ کو کتنا ہے وہ تو بتا دیتے ہیں لیکن کتنا سواست کے لیے ہونا چاہیے صحیح انڈیکیشن جیسی کوئی چیز اس کے اوپر نہیں رہتی دیکھیں آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے لیکن یہ ایک مابدنڈ ہونا ضروری ہے کہ آپ نے سو گرام کے پیکٹ میں اس سے زیادہ نمک نہیں ڈالنا اس سے زیادہ چینی نہیں ڈالنی جہاں تک کی کتنا لینا چاہیے وہ تو ہر انڈیویجول کی ایک اپنی ریکوائرمنٹ ہے اور میں اس میں ایک چیز یہ بتا دوں اس میں دو چیزوں کی عوشکتہ ہے جو کہ بہت ضروری ہے تب تک یہ پرابلم سالنے ہوگی پہلی چیز تو ہیلتھ کی جاگ رکتا لوگوں کو پتا چلنا چاہیے کہ یہ سفید زہر ہیں یہ ہماری شریر کو نقصان پہنچاتے ہیں اور دوسری چیز ڈسپلین یہ بہت ضروری ہے سپوزنگلی انہوں نے پیکٹ کے اوپر لکھ بھی دیا اور تیم ماترہ بھی زیادہ نہیں دیا اور اگر ہم دن میں وہ دس پیکٹ کھانے لگ جاتے ہیں تو پھر اس کے ہمارے شریر کے اوپر دش پراب دوسرے اور دوسرا ایک اور چیز پہ بھی میں آپ کا دھیان کندرت کرنا چاہوں گا یہ ناکیبل ان کی ماترہ کی بات ہے دوسری طرف ایک اور بھی پرابلم بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے کی ڈائیبیٹیز اور ہائیپرٹینشن اور ہائی بلیڈ پریشر بڑھ رہے ہیں دوسری طرف جو اور دکت ہے جتنے ہمارے یوبہ ہیں کیونکہ اتنے سارے گیجٹس آ گئے ہیں تو آؤڈڈور ایکٹیویٹی بلکل زیرو ہو گئی ہے تو اگر ہم زیادہ شگر لے رہے ہیں اور اس کی باہر ہم کنزمشن بھی نہیں کر رہے ہیں کھیل نہیں رہے ہیں کود نہیں رہے ہیں سیر نہیں کر رہے ہیں لائف سٹائل کو ٹھیک سے نہیں رکھ رہے ہیں تو یہ آنے والے سارے ہیں میں بلکل صحیح کہہ رہا ہے ڈاکس صاحب آپ پیکٹ پر ایک اپیڈیمک ہونے والا ہے میں یہ مانتا ہوں آنے والے پانچ دس پندرہ سال میں